مائٹی منندر منندر میں اور منندر اگر چلے تو واریس آج پہلے ہی مقابلے میں کمال کر سکتا ہے جہاں تک بلس کا سوال پشلا میچ وہ ہار کے آئے ہیں اور آج جہاں پنگول واریس سیزن سات کے چیمپئن ہیں بلس نے سیزن چھے میں جیتا تھا دونوں فارمر چیمپئن سے سمیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں ڈریم ایلیون سٹارٹنگ سیون پر نظر دوڑا لیتے ہیں بلنگول واریس جیسا ہم نے بتایا کہ ان کی ٹیم کی جان ہے منندر اور ویبھف گرچے شے ایس امباردن یہاں تھوڑی سمحل کر کے کھیلنے کی ضرورت ہے ان کبرز کو شے کانت جادھم آدھت شندے آدھت شندے بھی ایک نیا یوہ ہے بہترین ریڈر ہے دیکھنا ہوگا کیسا پردلشن کرتے ہیں شبھنگ شندے اور ایس وشواس یہ کورنر سمالیں گے آپ کے پاس موقع ہوگا اپنی ٹیم بنانے گا بنگول واریرز کر رہے ہیں اپنے اس محیم کا آگاز لیکن سامنے ہیں بنگلورو بلز اور بنگلورو بلز آج لگاتار دوسرا مقابلہ کھیلنے کے لئے تیار کل جو شکست کا سامنا انہیں کرنا پڑا تھا آج اس میں ایک تبدیلی چاہیں گے سنجلہ بلکل جہاں تک بلز کا سوال ہے کل بڑھیا کھیلے لیکن آخری موقع پر اپنی باسی کو چھوک گئے تھے اور یہاں تو آج پہلی بار کھیل رہے ہیں بنگول واریرز اور بلز کا جو ڈریم 11 سٹارٹنگ 7 ہے وہ آپ دیکھ لیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے دونوں میں بلکل وہی ٹیم لے کر کے اترے ہیں بنگلورو بلز اس مقابلے کے لئے یعنی کہ سیزن کے دوسرے مقابلے کے لئے اور کچھ لمحے پہلے یہاں پر ٹوس ہوا ٹوس بلز نے جیتا اور پہلی ریڈ دی ہے واریرز کو منندر سنگھ کیا آئیں گے ریڈ کے ساتھ لائن ڈرون گیم آن کھیل کپنٹی تیار ہو جائیے یہ دو بڑے ریڈرز کی جنگ ہے بنگول واریرز کے لئے مائٹی منندر ہے بلز کے لئے بھرت ہے اس کا پلڑا بھاری ہوگا پہلی ریڈ پر چلے گئے ہیں منندر اور منندر کے آنکھڑے دیکھ لیجئے اچھو اچھوں کو چونکا دیں گے پہلی ریڈ پر بونس کا ٹیمپ ہے لیکن شاید کنفرم نہیں ہے دوسرے اٹھمپ کے لئے گئے اینکل پر ہاتھ لگایا لیٹھ کورنر باہر جائے گا بونس بھی ملا کورنر کو بھی باہر جیا پہلی ریڈ میں ہی کمال کر دیا کیوں انہیں کہتے ہیں مائٹی منندر یہ ثابت کیا اینکل ہولڈ کا پریاست تھا لیکن ترنت ہی اپنی تیزی دکھائی منندر نے اور اس کے ساتھ ساتھ بونس ملی ہے دو پوائنٹس مگال وارئیس کے لئے شروعات کی ہے لیکن یہاں وارئیس کی اچھی شروع ہے اس میں کوئی شک نہیں پھرت کو باہر کیا پھرت جیسا ریڈر یہ دیکھیں سامنے آکر کے لگاتار شفلنگ کر رہے تھے شبان شندے وہاں پر موجود تھے انہوں نے ترنت دو رو ہاتھوں سے کیلی پر پیار پکڑا اور آ چکا ہے اب یہ دو اور ڈائی ریڈ بنگال وارئیس کی اور سے شریکانت جادب دو اور ڈائی میں اکسر انہیں ہم اچھا کرتے ہوئے دیکھیں لگاتا رائٹ پر نظر تھی لیکن اس بار ٹچ ہان ٹچ کے ساتھ شریکانت جادب نے بھی اپنا ہاتھ تک بلا سندہ بہت بڑیا پردرشن جس طرح کی شروعات کی ہے سرچید جیسے ایک ایک ایسپیانس بیڈر کو باہر کر دیا کتنا موٹا ٹچ تھا یہ شریکانت جادب کا اچھی شروعات دو بڑی پیترین ریڈرز جیسا کی دکھائی دیر آئی شروعات میں مرندر کے ساتھ شریکانت جادب کا کونڈینیشن چلتا ہوا اور یہاں لگا ناک شپلن کر رہے ہیں پہ فٹ کو ساتھ ویکاس کندولا ساتھ کا دیفنس ویکاس کندولا کے لیے ٹکک لگانے کی کوشش سامنے سے پڑک لگے پریاس کمزور پریاس بہت بھی ایڈوانس جا کر کے کوشش کی خمیازہ چپانا پڑے گا باہر چلے گئے اس کے ساتھ آعب تش SplAY جلکہ آج خاص طور پر ٹیم پھر شامل کیے گئے ہیں پرودہ یا پنکھ کر sout ہے مائٹی من اندر کو ایک اور پوائیٹ اپنا پراکرم دکھا رہے ہیں آج مائٹی من اندر اسی بیچ اب بینگلی رو پلز کے لیے ایسے جیسے جیسے وقت نکلے گا ریڈر پر پرشار بڑھتا جائے گا اور یہ آخر میں بمشکل جب پاچھے سکنڈ باقی تھے تب شبہم شندے نے کام کیا چین چھوڑی شبہم سیرے گئے انکل پر بلکل شبہم انکل ہول بہت اچھا کرتے ہیں پہلی ریڈ میں بھرت کو انکل ہول کر کے آؤٹ کیا تھا اور ابھی بکاس کانڈولا کو بھار جانا ہوگا مائٹی من اندر ایک بار پھر سے ابھی تک بینگلی رو بلز کا دیفنس اس پہلی کو سلجھا نہیں پایا ہے اس میچ میں چار کا دیفنس ہو یا پانچ کا دیفنس مائٹی من اندر کو اس بار لیکن پہلی بار سکھلتا ملی بینگلی رو بلز کے دیفنس کو کسی بھی لبے قد کے ریڈر پر اگر آپ دبل تھائز پر چلے جائیں تو بچنا مشکل تاریف نیراج نروال کی بینگلی رو بلز کا دیفنس آج کے ہر بھر پا رہا ہے بھلے ہی ان میں یہ نام نہ ہو جو لگا گار ہمارے مستشک میں بسے ہوں لیکن اب یہ بس جائیں گے شبام شندے نے یہ کمال کر کے دکھایا جان کی کوشی ضرور تھی لیکن اس کے باوجود نہیں ہینڈل کر پائے تین ٹیکل کرنے میں کامیاب رہے سوبام شندے لیڈ کر رہے ہیں ڈیفنس کو اچھی طرح سے اور اب مگال واریرز کی اور سے وشواس آئے ریڈ پہ آتے ہی گلتی کروائی امن سے واریرز جارسی نمبر ٹو آؤٹ آدھی مدی لات کا دو سا واریرز ریڈر لگ رہے ہیں اچھا خاصا لمبا قد ہے اور پرفیکشن بھی بہت شاندار ایڈی ساتھ میں رکھی دیفت کیا جیسے ہی اڈی پہ ہاتھ لگا دیفلیکٹ کرتے ہیں بیٹ ٹائن کو کراس کر گئی یہ دو اڈائی دو اڈائی میں دیفنس کو سبننا ہوگا ریڈرز کو وقت دیجئے ریڈرز کو ٹائن زیادہ کرنا دیجئے اس کو پکڑنا مت جائیے پکڑیے تب جب پانچ سکنڈ باقی ہو اگر ضرورت ہے بھرست کی گیر موجودگی میں نیراج نروال آئے ہیں اس دو اڈائی ریڈ میں لگا سا رائٹ سے لیفت اس بار اڈوانس سیکل کی گوشت نیراج نروال نے کیا یہاں کوئی ملٹی پوائنٹ ریک لیا ہے دلکھل دادا یہ سوپر اڈ ہو سکتا ہے شباب شندے پہلے ٹچ ہوئے رائٹ کور اور لیفت کور سے بچ کے نکلے نیراج نروال بین دکچ پوائنٹ یہاں پر ملیں گے سوپر ریڈ کی گنجائش دکھائی دے رہی ہے ریڈرز کو ٹری پوائنٹ اور یہ رہی سوپر ریڈ نیراج نروال نے بینگلو ریڈ کی واپسی سنشت کی ہے اس سوپر ریڈ کے ساتھ بینگال واریرز دھیرے دھیرے اس لیڈ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں چار کے دیفنس پہ ایک بار پھر سے بھارت کر رہے ہیں انتظار آج اپنا خاتہ نہیں کھول پائے بینگال واریرز کے دیفنس نے شانت رکھا اور یہاں پر بھی وہی کام بھارت کے اوپر ایک ساموہک اٹیک اور واپس بھیجا بھارت کو شباب شندے آج کمال کر رہے ہیں اس بار آدھت نے شندے تھے مائیٹی منندر ایک اور کوائنٹ تینکل ہول کی کوشش کی گئی ان کے اوپر لیکن ترند ہی اپنی اس تیزی کے ساتھ مائیٹی منندر آگئے اور پرمک دیفنڈر آمن کو یہاں پر چلتا کیا کوئیز ڈبلوٹ نہیں تھی دیرے دیرے اس پہلے ہاں کے انتھ کے قریب اپنے پوائنٹ سے گھتے کرتے جا رہے ہیں بھارت انہوں نے آج ابھی تک خاتہ نہیں کھولا ہے اور وہ کہانی ابھی تک برقرار ہے بھارت کے دیفنس نے آج خاص بڑھائی کی ہے بھارت کے اوپر اور وہ ہر ایک ریڈ میں دکھتا ہوا ایک بار پھر سے یہ سنگت ہے دیفنس دیکھے آدیت تشندے بہت ہی اچھا انیشیڈ کیا تھا اسکیپ حالانکہ سفل رہتے بھارت بل ٹیم ورک بہت ہی اچھا شبام شندے منندر سنگھ مطاق سندولا بار بار کوشش کر رہے ہیں مطاق سپوہ سے دیفنس کو 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 ہر سانس میں کبھٹی ہے اور وہ ہر سانس میں جو کبھٹی ہے وہ بلکل ہمیں ساپ سوال دیتی ہے جب تکریٹس چلتی ہیں دو آدائی ریڈ اب بگال واریرز کی اور سے لمبے سمیے سے بھارت ونچ پر ہے وشواس کے اوپر وشواس جتایا گیا ہے آج ایکر رننگ ہینٹس کی کوشش وشواس کی اوپر یہ ٹیکل اور ایک وار پھر سے بینگلورو بلز کے دیفنس دیسے پہلے ہافت کے دوسرے ان کے طرف بہن بھی اچھا مدرشن دکھایا مائٹی منندر چار پوائنٹس ابھی تک اپنے ریڈز کے ساتھ اکتھے کر چکے ہیں اور یہاں پر ہے چھے کا دیفنس بونس لگاتار لینے میں ماہر ہے مائٹی منندر اس بار حالا کی ان کے نشانے پر رائٹ کورنر لگاتار آئے اب لیٹ کورنر تیور بلکل بونس کی کوشش کی ہے سورجیت نروال نے اپنا ایکسپیرینس دکھایا اور اب دو آڈائی ریڈ ہے یہ سبب آخری ریڈ اس سبب پہلے ہاف کی اور اس ریڈ کو کرنے کے لئے آئے ہیں بھرات ابھی تک اپنا کھاتا نہیں کھول پائے اس بار کچھ نہ کچھ پہل کر نہیں ہوگی بھرات ایک باک میں اسے بلک کیے گئے اور ابھی تک پہلے ہاف میں شون یہ پوائنٹس کے ساتھ بھرات اور وہی ستھی رہے گی برقرار بھرات کے لئے یہ پہلا ہاف دھوننے والا ہاف ہے کیونکہ جس طرح سے ان سے امیدیں ہیں وہ ٹیم کے سترائک ریڈر ہیں ٹیم کے تپتان ہیں سیزن نو کے سیکنڈ بیس ریڈر ہیں وہ آج اب تک چل نہیں پا رہے ہیں بھرات کو ایک بھی پوائنٹ نہیں ملا ہے تو چلد سے چلد بھرات کو پوائنٹس میں لوٹنا پڑے گا بنگول کے ابھی چودہ پوائنٹس ہیں بینگلورو پلز کے ابھی گیانا پوائنٹس ہیں تین پوائنٹس کا فاصلہ ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ تین پوائنٹس کا فاصلہ ایک ریڈ میں خرق ہو سکتا ہے بھرات کو پوری طرح سے خاموش رکھا ہوا ہے شبھم شندر ہے دوسرے ہاں کی شروعات میں لیکن بینگلورو پلز کی طرف سے آئے ہیں نیرج نروال ابھی تک تین ریڈ پوائنٹس نیرج نروال کی اور سے آئے ہیں سب سے زیادہ بینگلورو پلز کے سارے ریٹرز کے بیچ اور بونس کی سمحابنا ہے بونس آن ہے نیرج نروال کی تراش رہے گی دھیرے دھیرے ایک ایک پوائنٹس ایک اچھے کر کے اس سب چودہ کی آنکے قریب آنے کی اور یہاں ریف کانر تیور اٹیک کرنے کی کوشش اگر بنگلورو پلز کی اور سے آئے ہیں تو کیول پانچ آ پائے ہیں بینگلورو بلز کی اور سے آج اچھاں گنا بنگلورو کی اور سے یہاں اٹیک کرنے کے لیے آئے اور یہ ہو سکتی ہے سوپر ریڈ وشواس آج اس یو آر ریڈر کے اوپر بنگلورو نے وشواس جتایا ہے اور اس پر خرے اترتے ہوئے اس ملٹی بوائنٹ ریڈ کے ساتھ رشانگ بہت ایڈوانس گئے نیراج کوئی ضرورت نہیں تھی سورب نندل اگر انیشیٹ کرتے یہ ٹیکل کو سکسس ہو سکتا تھا پر گلتی کر بیٹے نیراج نروال اور ویسے بھی لمبے کھٹ کے ریڈرز کو باک لائٹ کے پاس دھوڑ ٹیکل کرنے کا مطلب نہیں بتا اس سے پہلے کیجئے جب وہ اندر جائیں تب ان پر پکڑ برانے کی کوشش کیجئے لیڈ بڑھتی جا رہی ہے اور اس بات کا خیال رہنا ہوگا بلچ کو گے بتاس کندولا نہیں چل پا رہے ہیں بھارت نہیں چل پا رہے ہیں ریڈنگ کی جو طاقت ہے بلچ کی وہ آج اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہی ہے سچن نروال سمیاریٹ کرتے ہوئے اور سچن دیس آؤٹ فاسکلا اور زیادہ ہو گیا بھارت نمبر گروہ بھونت بھونت سے ساگر بھرنے کی کمائت ہے یہ یہ بونس اور یہ پہلا پوائنٹ ہے آج بھارت کا کندولا کر پچیزمہ منٹ میں اور یہاں سپر ٹیکل کی سیچویشن میں ترگل کی کر کے بھونٹ کے دیفنڈرز بھونٹ یلہ ترسالے بھائیٹی منیندر کے اوپر سولو ٹیکل کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے ریشانک اور وہی ہوا سولو ٹیکل کر کے بلک کرنے کی کوشش کی اور منیندر آسانی سے یہ پوائنٹ لے کرتے ہیں آل آؤٹ کی تہلیس پر آ چکے ہیں بینگلو رکولز بینگلو رکولز بلکل ادیس سے تیس مینٹ تک بہت تر فیسدی السٹالائک ریگ سبٹیوشن بہرہی اور ایک کے بعد ایک دو بوناس لے کر کہ کیا جائے اگر آپ کیچ پوائنٹ نہیں لλά پا رہے ہیں وہ گاررمیٹن ساتھ نہیں دکھا بارہ تو بوناس سے اپنے سکور کو پڑھاتے رہیے انتافہ واسکلا بڑا ہو جائے گا آل آؤٹ کے بلکل نزدیک اور اس کے ساتھ ہی بینگلورو بول سال آؤٹ ہو گئے زندگی میں گھر بنانے کا موقع اور پہچام قائم کرنے کا موقع صرف ایک بار ملتا ہے آل آؤٹ کے بعد ٹیم آل ان ہو جاتی ہے من اندر سامنے تھے سرجید نے پہل کی دوسرے ڈیفیڈر بھی آئے لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا آتا ہے صرف آل آؤٹ بینگلورو بولز کے ریڈرز آج بلکل نہیں چل پا رہے ہیں بینگلورو بولز کے اس شاندہ ڈیفینس کے سامنے وکاش کنڈولا آر آؤٹ کے بعد آئے اور اس کے بعد بینگلورو بولز کے ڈیفینس کے ہاتھ ہو لگے بہتی صالیڈ سولو ٹیکلی آدیتیا شنگے کا گیارہ پوائنٹس کا فاصلہ کچھ خاص نہیں ہوتا ہے کبھرڈی کی دنیا میں سچین نروال سچین نروال جمپ لگا کر یہاں کیا یہ ملٹی پوائنٹ میں ہے بینگلورو بولز جیسی نمبر 20 ریشانگ دوسرا پیر ایسا دکھرا تھا جیسے ہاتھ کو اتنا اوٹھر چلا کے ہاتھ تھا بہتی زبردن سران اور یہاں بولز نے ایک پار پھر واپسی کی شروع کی ہے نو پوائنٹس کی لیڈ بنگلورو بولز لیکن بینگلورو بولز ماہر ہے اس آخری دس منٹ میں کسی بھی ستی کا پلٹوار کرنے کے لیے اور خاص کر بھارت بھارت نے یہاں وہ کام کر کے دکھایا ہے آخری دس منٹ ریشانگ کیا بھارت کے ہو سکتے ہیں بکل شروع کر دیئے بھارت نے وشواس کو ٹارگیٹ کیا سبسٹیوشن بنگلورو بولیرز دو وڈائی ریڈ اب بنگلورو بولیرز کی اور سے آئے ہے سیوگ گائکر ایک یوار ریڈر اور آتے ہی ایک رنگ ہانڈ ٹچ انہیں پورا یقین ہے ریشانگ کی یہ ٹچ ہوا ہے نمبر تری ارچہ کوئی یوار ریڈر آتا ہے اسے کوئی سمبابنہ دکھائی دیتی تو کتنا اتصاہت یہ دیکھی اچانک اپنے آپ کو اسٹریچ کیا اور یہ صالد بلکل یہ پوائنٹ بنتا ہے ان کا نو پوائنٹس کے دیفرنس ابھی بھی بینگلورو بولز کی طرف سے آئے ہیں بھارت ایک بار پھر سے بھارت یہاں ٹاک کرتے ہیں ان کے اوپر لے کے لیے ٹاکل بانگال واریرز کا دیفنس آج بلکل مل کر ایک جو ٹھو کر رہا ہے پرشان رشانگ اور یہاں پر ریویو لیا جا رہا ہے ریویو اس بات کے لیے لیا جا رہا ہے کہ ڈیفینڈر باہر نہیں گیا صرف ریڈر باہر ہوا ہے اور دیکھنا ہے کہ ڈیفینڈر بھی کیا باہر ہوا ہے آؤٹ آف باؤنڈ اسے دیا گیا ہے آہا یہ تو میرا سٹرگل کے چھے فٹ نہیں چھے فٹ تو نہیں چھے انچ دادا سٹرگل ہوا ہے پہلے ٹچ ہوا تھا اس کے باہر دیفینڈر نے جو اپنا پیر ہے وہ کوٹ کے باہر رکھا تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ریڈر آؤٹ دیا جائے گا اور پورا یقین لیکن یہاں نتیجہ بدلا گیا آٹھ پوائنٹ کا فاصلہ بھی باکی سال سال پینٹ کا بک بھی باکی شیخان جادہ بریٹ پر لگا تھاڑا ٹیپٹ لے ریڈر سمیں رائٹ کورنر رائٹ ان کے اوپر اور یہاں پریشہ بہتا جارہا ہے ڈیفینڈر کا جیسے ہی انگر نے سکیپ کا پریاز کیا جادہ نے پورا کا پورا ڈیفینڈر پڑھاوڈ پر بولٹس اب صرف سات پوائنٹ پیچھے بینگلوری بولٹس کے بھرت کل ملا کر چار ریڈ پوائنٹ اور یہاں ایک آفیل اب یہ ڈیفینڈر کے ایک ساتھ کوٹنے کا وقت ہے یہ بولٹس کی واپسی کا وقت ہے ریڈیس ان سے رابت کے چہرے پر مسکراہٹ کا وقت ہے بہت اچھا چین لے کے آئے امن اور اس کے ساتھ ہی اللہ آؤ بینگلوری بولٹس جلدنبی میں خر بنانے کا پوکہ اور پہچان کا امرانے کا پوکہ صرف ایک بار ملتا ہے اور آؤٹ کے بعد واریس ان ہو رہی ہیں اور فاصلہ وائٹس سے صرف تین کا بچا ہوا ہے بولٹس نے واپسی کا بگل بجا دیا ہے شمکھنا بگر بیا ہے آخری پانچ کرنٹ پاکی ہے کیا یہ مقابلہ بولٹس کی جھولی میں جائے گا مریندر سنگھ آئے ہیں اور مریندر سنگھ کو بھی روک لیا گیا بینگلورو بولٹس کیوں انہیں کامنا کنگز کہا جاؤتا ہے ایک بار پھر سے ثابت کرتے ہوئے دوسرے ہاں بے ایک الگ ہی لہر کلکل سورجیت کروال کا یہ صالد چین کومبینیشن کے ساتھ ٹیکل کیا اور اگر اٹھائیس اٹھائیس ساڑھے تین منٹ کا وقت باقی ریڈ پر اس سمائے گئے ہوئے ہیں بشواس اور یہاں گلپی کر بھی سورجیت ہے یہ کو پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا سورجیت نے کہ اگر اس کے اینگل میں ریڈر آئے گا تو وہ اٹائیم لے گا کوس ساپ کوس نے کہا تھا اور بہت ایڈوانس چلے گئے سورجیت تاریف کرنا چاہوں گا میں وشواس کی بہت ہی اچھا ایسکیپ یہ منندر کو اب واپس آنے کے پہلے بشاہ چلے گئے ہیں یہاں رائٹ کارنر کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے بھرت آخری پانچ منٹ میں ستر پرتیشت کا سٹرائک ریڈ بھرت کے باس رہتا ہے لگ بھگ اسی پرتیشت کا سٹرائک ریڈ اور بھرت اس کا امبر آج بھی آگے بٹیں اٹائی ریڈ اور بھرت نے کیا یہاں ایک سوپر ریڈ لے لی ہے کیا یہ ملٹی پوائنٹ ریڈ ہے نہیں نیراج ہے چہرے میں اداسی ہے بھرت کی ویڈ لائن کو پراس نہیں کر پائے یہ چھوٹی سی گلتی ہوئی سب سے سیزن فلیئر اور یہاں پر ایک اور بڑا شکار بلکل سہی سمیں پر واریئرز نے کیا ایک اور پرہار مغال واریئرز نے یہ ستان لیا ہے کہ آج کی جو کہانی ہونے والی ہے وہ آگڑوں سے پرے ہوگی اور یہاں پر ریڈ پڑا گئے ایک بار مشواس ڈو اٹائی ہے ڈیفنس کو سمنلہ ہوگا ڈو اٹائی میں خود آگے نہیں جانا ہوگا وقت نکالیے مشواس پر پریشر بنے گا آپ کو پوائنٹ ملے گا 10 سیکنڈ پانکی ہیں ڈباو کسی دی چاروں اور ریا سیم برکتا ہوگا ریڈر کو بھی اور ڈیفنس کو بھی لگاتار مشواس کوشش کر رہے ہیں شاندار جمپ ضرور لگایا لیکن بینگلیورو بلز کا دیفنس اس بار مستعد تھا فاصلے کو کر دیا کم اور اب ان تیس پر آ چکے بہت ڈیپ گئے تے مشواس جمپ کرنے کی کوشش تھی سورم ناندل کا بہت اچھا بلوک آخری منٹ اور اب یہاں بینگلیورو بلز کو ہر ایک ریڈ میں سنجدہ پوائنٹ کا بانا ضروری مقابلہ کسی بھی طرف جا سکتا انتظار کیجئے کہاں ہے کوشش 15 سیکنڈ کے اندر ریڈ تتم کرو اور یہاں کوئی تس پوائنٹ لیکنس کنڈولا نے حاصل کر لیا بولس کی بھی بان کر رہا ہے نردیل سنگ ساں بہار سے بیٹ کر بولس مار نہیں ہے بھرت جا رہے ہیں سمیہ ریڈ پر پارچ کا ڈیفنس ہے بھرت کے لیے ڈیفنس پوری طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کوئی بھی آگے نہیں آ رہا ہے کوئی بھی کرتی نہیں کرنا چاہ رہا ہے لیکن شبان شندے آج کے سب سے پریستار شبان شندے نے کبال کیا ہائی فائی پہلے ہی لگا چکے تھے اپنی ٹیم کو وہ نے جیت دلا دی بھرت گول بارئیس ایک بے حد رومانچک مقابلے میں بولس کو ہرا کر سیزن دس کا کیا زبردست آگاز کیا ہے بارئیس نے بولس کا درب آگے کل تین پائنٹ سے ہارے آج دو پائنٹ سے ہارے ایسا شاندار آگاز آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انجام تک پہنچتے ہیں ہم کیا کچھ نہیں دیکھیں گے اس پرو کبدی کے سنسکرن میں شاندار یہ مقابلہ بینگلو رو بولس دو پوائنٹ کے اس نزدیک اس بارک گیپ کے ساتھ ہارے ہیں اور بنگال وارئیس نے جیت کے ساتھ اپنے اس محیم کی شروعات کی تاریف وارئیس کی بھی جن کے لیے سیزن کا یہ پہلا میچ ہے ایک نئے کمبینیشن کے ساتھ وارئیس اترے ہیں اور پہلے ہی سیزن میں انہوں نے پڑھیا پردرشن کیا ہے